نمسکار دوستو بھئی بات ایسی ہے دوستو چار بار ویڈیو بنائی میں نے اور آج تک میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں ویڈیو بنائی اور اس کو میں نے ہٹا دیا اور وہ ڈالی لی کیونکہ جو میں بولتا ہوں دوستو اپنے دل سے بولتا ہوں اور جو جائز ہوتا ہے اتنی بات میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آج پہلی بار اتنی ویڈیو ڈالی ہے میں نے مجھے پتہ نہیں کی کتنی ویڈیو ڈالی ہے نہ مجھے زیادہ انس میں انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ویڈیو صرف اسی لئے ڈالتے ہیں دوستو میں یوٹیوبر نہیں بننا چاہتا ٹھیک ہے یہ آپ کا پیار ملا ہوا ہے اس لئے یہ چینل بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں یوٹیوبر بہت بڑا یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں اس لئے یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں روز کی روز ایسا نہیں ہے دوستو آپ سے پیار کرتے ہوں آپ کے بچوں سے پیار کرتے ہوں اس لئے ہی یہ ویڈیو ڈالتے ہوں ٹھیک ہے نا اور میں کیا ہوں امیر ہوں یا گریب ہوں بھائی مالک دیکھو سب کو روٹی دیتا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو سب کو روٹی مالک دینے والا وہ اوپر والا ہے پرماتمہ ہے ہاں آدمی یوں سوچتا ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں ٹھیک ہے نا یہ منوشے کا مجھے جنب ملا ہے تو میں کسی کے کام آ جاؤں بس اتنا ہی ادیشے ہے ٹھیک ہے نا مجھے کیا جرورت ہے دوستو آپ بتائیے مجھے کیا جرورت ہے جس سے ہم مال لیتے ہیں ان کے پیر پکڑنے کی مجھے کیا جرورت ہے پچاس روپے میں فلدری دینے کی ٹھیک ہے نا مجھے کیا جرورت ہے پچاسی روپے میں ناجی دینے کی دوستو پینٹا میسائل میں میں نے کیوں کم کروا دی ہے اس سے پیسے اگر ہم اپنے ریٹ جو آئٹم ہے ان کا ریٹ نہیں بتا رہے ہیں جو نیکس ڈیٹ کی جو ویڈیو ہم نہیں ڈال رہے ہیں ریٹ لسٹ کے لیے تو اس کا مدد پچھلے والی ویڈیو ہے وہی ریٹ ہے نا دوستو آپ سمجھ نہیں رہے بات کو پھر بجلی کا پیکٹ آپ سو روپے کا لوگیں کریانے کی دکان سے یا جو بلیک میں بیشتے ہیں ان سے جب ٹھیک رہے گا آپ کے لیے جو چکر ہم دیتے ہیں وہ پھر دس روپے کا پندر روپے کا لوگیں پھر ٹھیک رہے گا جو ساڑھے چار روپے کا نار ہم دیتے ہیں وہ دو سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا ڈبل ہوگے پھر ٹھیک رہے گا بچوں کو لے کے ایٹ اٹیم دیوالی والے دن گھومو گئے پھر ٹھیک رہے گا دوستو پیچھے سے مال نہیں آ رہے ٹھیک ہے نا آپ یوں سوچتے ہیں کہ پیچھے سے مال آ رہے ہیں شیوہ کلسی سے آ رہے ہیں لائسنس کھل گئے ہیں چار سال سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کون سے ایسا ڈیلر ہے جو پھسا گے رکھے گا دو چار کروڑ روپے کا مال پٹا کا بارود اپنی گھر میں رکھے گا اپنے گھدام میں رکھے گا کون ہے ایسا پاگل ان کو بولتے ہیں مال مگا ہو گیا تکل بین ہو گیا کھلتا کیا کریں گے بھائی ہے کوئی گارنٹی اس بات کی کتنے دن چلے گا پٹا کا بین میں تلیتے ہیں بین میں جلاتے ہیں پورا بھارت جلاتا ہے بین ہوتا ہے پٹا کا بند ہوتا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو آپ آج کرونا میں سب کی جیب یعنی کی ڈھیلی ہے پیسہ نہیں ہے ہم بھی جانتے ہیں بھر جب بھی تو بولتے ہیں آج جوڑتے ہیں ان کو دیکھو کوئی بات نہیں میں بھی نہیں کمارا میں ویڈیو ڈالوں گا پچاسی روپے میں دو دن تو کرو آپ سمجھ میں نہیں آرہا اب سن لو 15-20 دن چلیں گی اور یہ پٹا کے دکھانے بند ہو جائیں گی پھر پھر ڈولتے رہے نا ادھر سے ادھر بیک اٹھا کے بچوں کو لے کے سکوٹر پہ یہ بجلی کا پیکٹ کتنے کا ملتا ہے پھر بین میں 4 روپے کا ابھی بھی کہتے ہیں مرگے کا دے دو مرگے کتنے کا آتا ہے 90 روپے کا پیکٹ اگرنٹی کس نے لے رکھی ہے پٹا کو کی ماسٹر جی نے یہ ایک بھی پٹا کا یعنی کی نیجھ لے نا پیسے ہم دیں گے اور کیا چاہتے ہو مال لیتے ہیں ٹھوک بجا کے لیتے ہیں بیشتے ہیں ٹھوک بجا کے بیشتے ہیں آپ کے پیار کے لیے اگلے کو بول کے لیتے ہیں بھائی دیکھ ہمارے گھر آپ کا پیسہ ہم ملے ہے محنت سے کمائے ہوئے ہے تو پیسے لے ٹھیک ہے نا پر پٹا کا خراب نہیں ہونا چاہیے وہ کہتا ہے بھائی جی آپ کو جو چھا لگے جلا کے دیکھو یہ دو سو پانسو ڈبے پڑے ہیں کوئی سا بھی نکال کے جلا کے دیکھو کسی بھی ڈبے میں سے نکال کے جلا کے دیکھو جب مال لیتے ہیں لوکل 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 پہلے کہتے تھے نا مرگا چاہیے مرگا چاہیے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں مرگا چاہیے ہماری دکھان پہ آگے ہمارے پاس پانسو ڈبے میں کتنے پٹا کے دے ہیں دو سو ڈھائی سو پٹا کے دے رہے ہیں آپ کو لے کے دیکھو لے کے دیکھو آپ ایک کلو ماچس کو اگر آپ تراجو پہ رکھو گے نا ایک کلو ماچس کو وہ بھی پانسو ڈبے کی پڑھیں گے ہم پٹا کے دے رہے ہیں آپ کو باروت اور مجھے یوں کہتے ہیں کہ یہ کونسا لوجک ہے تولنے کے لیے دنیا میں سبھی طرح کے لوگ ہیں سبھی اپنے اپنے طریقے چلتے ہیں میں یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں یہ چینل اس لئے بنا رکھا ہے آپ کمنٹ کر کے لکھو گے ہمیں ویڈیو نہیں دیکھنے ہم ویڈیو ڈالنا بند کر دیں گے چینل کو ہی ختم کر دیں گے لکھو ہمیں چنتہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو سال میں انتجار کرتے ہیں دیوالی آئے گی دیوالی آئے گی دیوالی آئے گی انجوائے کریں گے ہم پٹا کے جلائیں گے اور کون سے توہار ہے ہمارے پتا ہو آپ پورے سال کمائی نہیں کرتے ہیں ہم پورے سال ادھر سے ادھر گاڑیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں کام دندوں کے لئے اتنے اتنے مصروف ہو گئے آپ پیسوں کے لئے کہ بھائی جو اپنے توہار ہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے اور کون سا مین توہار ہے کیا کروں گے اتنے پیسوں کا بتاؤ ہارا مہم مر رہے ہیں دوستو دیکھو دل میں اگر اچھے من سے کوئی کارے کر رہا ہو اور اس کو اس طریقے سے آپ وہ کریں گے دوستو میرا کیا جائے گا بتاؤ کیا پر مہدما دو روٹی نہیں دے گا کہ میرے کو اگر کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر کے بکھیں مر جاتے ہیں کیا ایسی بھی ہوں گے جن کی دکانوں میں آگ بھی لگی ہوگی وہ بھی روٹی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کی نہیں کھا رہے ہیں بس یہ ہوتا ہے دوستو کہ کسی کی مدد کرو کون ہوگا ایسے جو بولے گا اپنی ویڈیو میں صاحب صدرہ آپ پانچ سو ویڈیو دیکھتے ہو پٹاک ہوگی کون آپ کو اس طریقے سمجھاتا ہے جس طریقے سے ہم سمجھاتے ہیں آپ کی کون سمجھاتا ہے بتائیے سبھی چینل دیکھتے ہیں کون آپ کو اس طریقے سمجھاتا ہے کسی کے چہرے پر اس طریقے لکھا ہوتا ہے چہرہ پڑھنا یعنی کہ آپ بھی یعنی کہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ اپنے یعنی کہ دیکھتے نہیں ہیں بندہ کس طریقے کا ہی ہے آپ کو نہیں لگتا پتہ اگر آپ کو نہیں لگتا تو جیون میں کچھ بھی پتہ نہیں لگتا آپ کو کیا بھروس ہے دوستو ایک چیز مل رہی ہے سستے میں مل رہی ہے ٹھیک ہے نا نہیں چاہیے پھر پھر مہنگی بھی چاہیے پھر بچوں کے پٹہ کے جو آج اتنے آ سکتے ہیں کل کو اتنے ہو جائیں گے وہ بس بس بھائی پھر کس کے لئے کما رہے ہیں جب ہمارے بچے ہی خوش نہیں ہیں تو کما کس کے لئے دے ہیں میری بات کو دوستو تھوڑا سا گور کرنا آگے آپ کی مرجی ہے میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے نہیں ناستے دوستو ناستے دے ہیں ہمیں